ہاں بھئی ٹھیک کیا ہوا تم نے ابھی تک سکوچ کو ڈیفیٹ نہیں کیا کیا اپھے ایر بی اس کے گوڑ یہ اتنا زیادہ خطناک ہے کہ گوڑ زائے گوڑ نے پتہ نہیں یہاں پہ کیا بنا دیا ہے میں نے ایون اپنی آرمی کے کمانڈرز کو بھی یہاں پہ ٹرائے کر دیا مگر اس والے سکوچ نے میرے مکاشی کو بھی ڈیفیٹ کر دیا ڈیمن ٹیریس کو بھی ڈیفیٹ کر دیا چاپ کا انڈیفیٹڈ ڈرائگن میرا سنو ڈرائگن بلیک مامبا گولنم مامبا سب کو اس والے سکوچ نے مار دیا ہے ہاں میٹی کیا یہ اتنا خطناک ہے ایر بی اس کے گوڑ سنو سپیٹ نے مجھے بولا کہ گوڑ زائے گوڑ نے اپنی آدھی پاورز اس کو دے دی ہیں مگر ہاں میٹی شکل سے تو سٹرانگ نہیں لگ رہا شکل سے تو یہ مجھے بھی بہت زیادہ نوبرا لگ رہا ہے آپ لوگ دیکھ رہو کہ یہ تو صحیح سے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا ہے مگر اس کے پاس پاورز بہت زیادہ ہیں گوڑ زائے گوڑ نہیں آگا یہ پتا نہیں یہ آپ کے کیا بنا دیا ہے ابھی ہم لوگ کے الیفنٹ کیسے ہم لوگ کے ہاتھ سے نکل جائے گا ایر بی اسے گوڑ تمہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا ہاں میٹی تم فکر مت کرو الیفنٹ کیسے کا پورٹ اٹھ کرنے کی ذمہ داری میری ہے ہاں وہ تم مجھے پتا ہے مگر ایر بی اسے گوڑ تمہارے پاس کوئی یونٹ ویونٹ ہے یا پھر نہیں ہاں میٹی میری آرمی تم آج دیکھو گے ایر بی اسے گوڑ میں نے تمہارے سارے کی سارے آرمی دیکھ رکھی ہے نہیں ہاں میٹی تم نے میری آرمی کا 20% بھی نہیں دیکھا ابھی میں تمہیں اپنی اصلی والی آرمی دکھاؤں گا تو کیا پہلے والی نکلی آرمی تھی کیا نہیں ہاں میٹی وہ بھی اصلی تھی مگر ابھی میں تمہیں اپنی آرمی کے باس دکھاؤں گا ٹھیکی ایر بی اسے گوڑ پلیز جلدی کر کے اس والے سکوچ کو مار دو اگر تو گوڑزا کا گوڑ یہاں پر آ گیا نا تو پھر ہم لوگ اس کو نہیں مار پائیں گے ہم لوگ کے ہاں سے الیفنٹ کیسل نکل جائے گا ہاں میٹی فکر مت کرو اب میں آ گیا ہوں اچھا ٹھیک ہے تم آ تو گئے ہو ساتھ میں ہم لوگوں نے اپنے تیرٹا کیسل کو بھی پروٹیکٹ کرنے ارے آہاں میں تیرٹا کیسل کے اندر تو ڈیڈپول کی آرمی ہے ڈیڈپول کی آرمی کو مارنا زیادہ مشکل نہیں ہے مگر ایر بی اسے گوڑ کا جیوالا سکوچ بہت خطناک ہے ایر بی اسے گوڑ نے ہم لوگ کو بولایا کہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ارے میں وہ تو ٹھیک ہے مگر ایر بی اسے گوڑ یہاں پر کیا کرے گا جو پیار وہ بولایا کہ اس کے آرمی کے اندر بہت زیادہ خطناک بوس ہیں ایر بی اسے گوڑ کا پہلے والا یونٹ اتنا زیادہ خطناک ہے تو آپ لوگ سوچ سکتے ہو کہ آگے کیا ہوگا ارے میں جیتیں گے آج ہم لوگ پکا جیتیں گے جو پیار ہم لوگ کو جیتنا ہوگا آپ لوگ دیکھ رہو کہ گیم کافی زیادہ لیک کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ایر بی اسے گوڑ کا یہ والا یونٹ بہت زیادہ خطناک ہے مگر یا گائز آپ لوگ دیکھ رہو کہ یہ والا سکوچ کتنا زیادہ پاورفول ہے اس کے اندر سے تو یا گائز بہت زیادہ پلازما کرنے نکل رہے ہیں ارے میں وہ تو ٹھیک ہے مگر یہ ار بی اسے گوڑ کے یونٹ کو کیا ہوگا لگتا ہے کہ بہت برے طریقے سے مر گیا ہے ارے میں یہ تو گراؤنڈ سے باہر جا رہا ہے گیا چاپ یہ تو کام سے گیا لگتا ہے کہ ہم لوگ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا ہم لوگ کریں تو اپنے سارے کے سارے کمانڈرز کو یوز کر لیا مگر ہم لوگ اس کو نہیں مار پا ہے ہاں یا چاپ ہم لوگوں نے سارے کے سارے آرمی کو ٹرائے کر لیا ابھی جو بھی کرے گا یہ ار بی اسے گوڑ کرے گا اس نے بولا ہے کہ اس والے الیفنٹ کیسے کو پروٹائٹ کرنے کی ذمہ داری اس کی ہے دیکھتے ہیں کہ دوسرا یونٹ یہاں پر کونسا بیجتے ہیں یہ والا یونٹ یہاں گا اس کا کافی زیادہ خطناک ہے میں تو بہت تک ہم لوگ اس کو اپگریٹ کرتے ہیں چاپ تو صحیب ہو رہے ہیں ہم لوگ کو اس کو اپگریٹ کرنا ہوگا تو میں کام کرتا ہوں کہ یہاں پر لائن سے دھیر سارے پلازمہ کرنے کو لگاتا ہوں میں ابھی ہم لوگ جیت جائیں گے چاپ ہاں کچھ بھی کہہ کے ہم لوگوں نے اپنے الیفنٹ کیسے کو پروٹائٹ کرنا ہے مجھے پتہ ہے گوڑ زائے گوڑ کا جیوالا سکوچ کا آفی زیادہ خطناک ہے ہم لوگوں نے اس کو بہت زیادہ underestimate کیا تھا مگر آئے گائز یہ بہت زیادہ powerful ہے آج ہم لوگ اس کو defeat کر کے رہیں گے اور ساتھ میں میں نے demon tx سے promise کیا کہ آئے گائز کل میں اس کو upgrade کروں گا ارے میں وہ تو ٹھیک ہے مگر demon tx کو upgrade کرنے کا formula ہے کیا آپ کے پاس چاپیا demon tx کو مجھے بہت زیادہ opی upgrade کرنا ہوگا اور میں سوچوں کہ اس کے پر undefeated formula کو بھی apply کروں ارے میں پھر تو demon tx ہم لوگ کی army کا boss بن جے گا نیا چاپیا ہم لوگ کی army کا boss بننا اتنا زیادہ آسان نہیں ہے لیکن ہاں اگر demon tx نے thor dragon اور thor scotch کو defeat کر دیا تو پھر یا کہ demon tx ہم لوگ کی army کا boss بن سکتا ہے مگر فلال ہم لوگوں نے اپنے اس والے unit کو update کرنا ہے ارے میں ارپس کو god کا unit ہے بہت خطناک ہے چاپیا مجھے پتا ہے کہ یہ خطناک ہے مگر میں اس کو اور بھی زیادہ خطناک بناؤں گا کیونکہ آئے گائز اگر تو آج ہم لوگ نے اس والے scotch کو defeat نہیں کیا تو پھر gods لگا god یہاں پر آ جائے گا اور ایک دفعہ اگر gods لگا god یہاں پر آ گیا تو پھر آپ لوگ سمجھو کہ ہم لوگ کے ہاتھ سے یہ والا کیسا نکل جائے گا ہرے بنی نکلے گا ہم لوگ پکا جیتیں گے چاپیا جیتنا تو میں بھی چاہتا ہوں ایک کام کرتا ہوں کہ بیچ میں یہاں پر لگاتا ہوں rocket launcher کو ابھی جلدی سے چلتے ہیں flames کے اندر اور ان والے plasma کہنا ہے کہ بیچ میں میں جلدی سے یہاں پر flames کو لگا دیتا ہوں ایرے میں کتنا اپی اپگریٹ کر رہے ہیں ہاں چاپ دیک اپگریٹ کرنے میں ہم لوگ کا کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بیجے والا یونٹ یہاں پر جیت جائے گا ایرے یا حمدہ مگر سنو سپیٹ ہے ہم لوگ کو بہت ہے کہ god جائے god نے اپنی آدھی پاورز اس کو دے دی ہیں سنچن یہ تو دھیرے دھیرے آگے آ رہے ہیں ایرے میں کوئی بات نہیں اس کو آگے آنا تو ہم در ٹی این ٹی میں پھٹ جائے گا ایرے بیو سے god اس والا یونٹ کو کافی زیادہ سوچ سمجھ کے بنایا ہے اس کی اوپر والی سائیڈ بھی آگا ہے اس کافی زیادہ اپی ہے مگر میں یہ سوچوں کہ آگا ہے تھوڑ سے ویپنز میں اور لگا دوں تو ایک کام کرتا ہوں یہاں پر لگاتا ہوں بڑی والی لائٹنگ گنز کو ایرے میں ڈھیر سائی لائٹنگ گنز لگائیں گے اور ابھی ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں کہ چار روکے لانچز کو ہم لوگ لگاتے ہیں یہاں پر فائنلی آیا گائز یہاں پہ بھی روکے لانچز آ چکے ہیں بیچ میں بھی روکے لانچز رہے ہیں ڈھیر سائے پلاسما کنن اور مشین گنز یہاں پر آ چکی ہیں ابھی تو یہاں گائز یہاں پر بچے گانے اس سے زیادہ ویپنز کو ہم لوگوں نے لگا دیئے ہیں اس کا بجٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں تو یہاں گائز 31,000 کا یونٹ ہے اور ہم لوگ کی آرمی کا یونٹ یہاں گائز 76,000 کا ہے ARBS کی گارڈ کی اس والا یونٹ کو یہاں گائز یہاں پہ جیتنا ہوگا تو بیٹل یہاں پہ سٹ آؤ چکے ہیں دیکھتے ہیں کہ آئے گائز یہاں پہ جیت پاتا ہے یہاں پہ نہیں ارے بھا یہ کیا کر رہا ہے اے یار چاپ اتنا زیادہ خطرہ کیسے ہو سکتا ہے ارے بھا یہی بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آرے گوڑزا کے گارڈ نے بتا نہیں کیا بنا دیا یہاں پر ہم لوگ گوڑزا کے گارڈ کو کچھ زیادہ ہی انڈر ایسٹی میٹ کر رہے تھے ارے بھا واقعی میں مگر ابھی ہم لوگ کیا کریں گے چاپ جو بھی کرے گا ARBS کا گارڈ کرے گا اس نے ہم لوگ کو بولا کہ وہ الیفنٹ کیسے کو پروٹیٹ کرے گا ارے بھا وہ تو ٹھیک ہے مگر ARBS کا گارڈ یہاں پہ ٹرائے تو کر رہا مگر اس سے نہیں ہو پائے گا نیگا چاپ ARBS کا گارڈ نے مجھے بولا کہ آج وہ ہم لوگ کو اپنی سارے کی ساری آرمی دکھانے والا ہے ارے بھا پھر تو بہت مزا آئے گا ہم لوگ ARBS کا گارڈ کی سارے کی ساری آرمی آج دیکھیں گا ہاں نیگا چاپ دیکھتے ہیں کہ دوسرا یونٹ یہاں پہ کون ساتھ ہے یہ کیا بھیجتی ہے ارے بھا یہ تو ARBS کا گارڈ کا ہیڈ سولجر ہے اب یہ یہاں پہ کیا کرے گا ارے بھا کوئی بہت ہے جلدی سے بیٹر کو سٹارٹ کرتے پر دوسرے یونٹ آئے گا ٹھیکی یا چاپ یہ تو یہاں پہ مر گیا ARBS کے گارڈ نے ہم لوگ کو بولا کہ اس کے پاس کافی زیادہ یونٹس ہیں ارے بھا ہم لوگ ہیں ARBS سے گارڈ کی آرمی تو دیکھیں نہیں آج دیکھیں ہم لوگ کو بہت مزائے گا ہاں ویازے سنچر ARBS کے گارڈ کی آرمی تو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں ارے بھا یہ بوس ہے یا ہاں یا چاپ یہ تو سچ مچ میں بوس ہے یہ کافی زیادہ خطرناک ہے مگر ARBS سے گارڈ نے پتہ نہیں کیوں ابھی تک اس کو اپگریڈ نہیں کیا ارے بھا اپگریڈ کیے بغیر یہ بہت خطرناک ہے یا ARBS سے گارڈ کی آرمی باقی یونٹس سے آگا ہے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے دیکھتے ہیں کہ یہ والا بوس یہاں پہ جیت پاتا ہے یا پھر نہیں ارے بھا اس کو تو جیتنا چاہیے یہ تو بوس ہے یا بھے نہیں یا چاپ لگتا ہے کہ گارڈ نے یہاں پہ گارڈ یونٹ بنا دی ہے ارے بھے ایسے مت بولو یا ہاں یا چاپ مجھے یہ گارڈ یونٹ لگ رہے ہیں ارے بھے شکل سے مجھے تو گارڈ یونٹ نہیں مجھے تو بہت نوبڑا لگ رہے ہیں دیکھنے یا چاپ اس کی ہاتھ پاؤنگیں موں سر سب کچھ ایک ساتھ ملا ہوئے ہیں ارے بھے وہی میں دیکھنا ہوں پتہ نہیں کس طرح کی یونٹ ہے یا دیکھ یا چاپ اس کی ٹانگیں یہاں پہ ٹیڑی ہو چکی ہیں اس کا سر یہاں پہ ٹانگوں کے ساتھ ٹاچ ہو رہے ہیں بازو کہاں پہ جا رہے ہیں یہ تو ہم لوگ کو پتہ نہیں ہے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے یا دیکھنے میں تو یا گائز بہت نوبڑا ہے اس کا ڈیزائن بھی بہت نوبڑا ہے مگر یا گائز پاورز ہی اگر ہم لوگ بات کریں نا تو اتنی پاورز یا گائز ہم لوگ کے کسی یونٹ کے پاس نہیں ہیں دیکھتے ہیں کہ ایئر بی ایسا گوڑ ابھی یہاں پہ کیا کرتا ہے دوسرا یونٹ یہاں پہ آ چکے ہیں آرے بہت ہے تو یہ بھی بہت خطناک یار ہاں یا چاپ اس کے پاس کافی زیادہ پاورز ہیں مگر میں یہاں پہ دھیر سارے پلازمہ کرنے کو لگا دیتا ہوں آپ لوگ تیکھ رہو کے آگا ہے ساری کی سائی جگہ ہم لوگوں نے آلموسٹ یہاں پہ بھر دی ہے مگر ابھی بھی تھوڑی سی جگہ یہاں پہ بیچ میں کھالی ہے آرے بہت یہاں سے تو بہت زیادہ پلازمہ کرنے نکلیں گے آرے یا چاپ یہاں سے ابھی اتنے زیادہ پلازمہ کرنے نکلیں گے کہ یہ والا سکوچ ابھی بچے گا نہیں آرے یا حامدہ مجھے لگتا ہے کہ گوڑ جائے گوڑ کی آرمی ایئر بی ایسے گوڑ کی آرمی سے زیادہ سٹرونگ ہے سنچن ایسے کیسے ہو سکتا ہے تو بس یہاں پہ ایک دفعہ دیکھ کے میں کر کے رہا ہوں آرے یا حامدہ آپ نے تو یہاں پہ بہت زیادہ پلازمہ کرنے کو لگا دیا آہ نا یا سنچن میں نے یہاں پہ ڈھیر سارے پلازمہ کرنے اس کو لگا دیا آئی ہوپ کہ یار گائز ابھی یہ والا سکوچ یہاں پہ مر جائے گا آرے میں ابھی تو اس کو مرنا چاہیے یار ہم لوگ بیٹے کو سومو میں سٹارٹ کریں گے دیکھتے ہیں کہ آگا یہ والے پلازمہ کرنے یہاں پہ کام کر رہے ہیں یا پھر نہیں ارے یا حامدہ ہم لوگے پلازمہ کے لینے ہاں پہ نکل گئے مگر یا سنچن اس کے پاس بھی پلازمہ کے لینے ہیں ایئر بی ایس کے گارڈ کے یونٹ سے اگائز واقعی میں لگتے کہ ابھی پہلے جیسے پاورفل نہیں ہے ارے بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایئر بی ایس کے گارڈ کے یونٹ بہت خطرنا کے دیرے دیرے اس کی آرمی سٹرانگ ہوتی جارگی ایئر بی ایس کے گارڈ کے یونٹ سب سے زیادہ سٹرانگ ہے اور جیسے دونوں کے دونوں ساتھ آتے ہیں ایئر بی ایس کا گارڈ خود یہاں پر فائٹ کرے گا ایئر بی ایس کا گارڈ یہاں پر پیلا جائے گا ایئر بی ایس کے گارڈ کی آرمی بہت زیادہ خطرناک ہے مجھے لگتا ہے کہ ایئر بی ایس کے گارڈ یہاں پر جیتے گا کیمرہ کو ہم لوگ یہاں پر سٹ کرتے ہیں آئیہوپ کے آگائز ابھی ہم لوگ جیت چاہیں گے ارے یا حامدہ ابھی تو ہم لوگ کو جیتنا چاہیے سنچن ہم لوگ دوبارہ ہار گئے ارے حامدہ ایسے کیسے ہو سکتے ہیں ایئر بی ایس کے گارڈ کے یہاں ایجنیوٹ بہت زیادہ خطرناک ہے یا چاپ یا خطرناک ہے نہیں خطرناک تھے ارے بہا ان لوگوں نے میکہ گروپ کے واس کو بھی ڈیفیٹ کیا تھا یا مگر یا چاپ یہ لوگ گوڑزا کے اس والے سکوچ کو ڈیفیٹ نہیں کر پا رہے ہیں ارے یا حامدہ میکہ گروپ کا گارڈ کہاں پر ہے سنچن چھوڑ ابھی اس کا نام مطلبے میکہ گروپ کی آرمی آر گائز بہت زیادہ خطرناک ہے مگر ابھی وہ ہم لوگ کے سامنے نہیں آرہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میکہ گروپ والے بھی کوئی نیو کی پلانڈ بنا رہے ہوں ارے بہا ہم لوگ کے دشمن بڑھتے جا رہے ہیں ہم لوگ کو یہ والا کیسل چاہیے ہوگا یا آنے یا چاپ اگر تو ہم لوگ کے ہاتھ سے یہ والا کیسل نکل گیا نا تو پھر ہم لوگ میکہ گروپ کے گارڈ کو بھی ڈیفیٹ نہیں کر پائیں گے ہاں میر ٹی یہ تو کچھ زیادہ خطرناک ہے ہاں ای آر بی ایسے گارڈ مجھے پھتا ہے کہ یہ کافی زیادہ خطرناک ہے مگر تمہارے نئی والا یونٹس کہاں پر ہیں ہاں میر ٹی ابھی تم دیکھو میں کیا کرتا ہوں اچھا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں ای آر بی ایس گارڈ بول رہا ہے کہ ابھی دیکھو میں کیا کرتا ہوں ارے بھا یہ کیا کر رہا یار یہ کس طرح کا پہلوان ہے چاپ ارے بھا یہ تو بہت خطرناک ہے اس کے پر پلازم لگ رہے ہیں دیکھو کتنا بڑا لگاو ہے انڈیفیڈیٹ فرمولا ہے یہ چاپ ارے بھا واقعی میں دیکھو پلازم لگ رہا ہوا میں لگاو ہے ساتھ میں ٹینٹیکل کے اوپر یہاں پر فلیم تھرورز ہیں اور یہ بیٹھا کے اس کے اوپر ہے ارے بھا آدھا ڈینس ہو رہے اور آدھا مغرمچ ہے دانتوں کی جگہ یار گائز یہاں پر فلیم تھرورز لگے ہوئے ہیں اگر ہم لوگوں نے پہلا نہیں دیکھا دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پر جیت پاتا ہے یہاں پر نہیں دیکھنے میں تو بہت زیادہ خطرناک لگ رہے ہیں مگر یہیے یہاں پر ہار گیا یہیے والا ایر بیسے گاؤڈ کا نیا یونٹ تھا مگر یہیے یہاں پر ہار گیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کوئن آتا ہے عامدہ ایر بیسے گاؤڈ کا سب سے زیادہ وپئی یونٹ یہاں پر آ گیا یہ ایک آنکھ والا یار بیس بہت کافی زیادہ خطناک ہے اس میں گوڑزا کے ٹونٹی ایٹھ ہاتھ والے باس کو بھی ڈیفیٹ کیا ہوا ہے مجھے اس سے یار گائز کافی زیادہ امیدیں ہیں ارے میں واقعی میں مجھے بھی اس سے بہت امید ہے یہ بھی ہم لوگ کو جتوا سکتا ہے یار ہاں یار چوب مجھے بھی یہ لگتا ہے ابھی جو بھی کرے گا یہی کرے گا اگر یہ والا یار گوڑزا کے ٹونٹی ایٹھ ہاتھ والے باس کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں تو پھر یار گائز یہ کسی کو بھی ڈیفیٹ کر سکتے ہیں ارے میں واقعی میں مجھے بھی یہ لگتا ہے یہ ہم لوگ کو پکا جتوا ہے گا ابھی یہاں پر یار ابھی یہ کام کرتا ہوں کہ جیسے اس والے سکوچ کا مو وہاں پر دوسری طرف ہوگا نا میں پیچھے سے بیٹر کو سٹارٹ کر دوں گا ارے میں پلان تو اپی ہے جیسے اس کا مو پیچھے کی طرف ہوگا نا ہم لوگ بیٹر کو سٹارٹ کر دیں گے یہی ایک موقع ہم لوگ کے پاس جیتنے کا اس کا مو یا گا دوسری طرف جا رہا ہے اور فائنلی یا گائز یہاں پر بیٹر سٹارٹ ہو چکا ہے دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ یہاں پر جیت پاتے ہیں ارے میں ابھی تو ہم لوگ کو جیتنا ہوگا مگر نہیں سنچن ہم لوگ دوبارہ ہار گئے ارے میں امپوسیبل ہے اس کو مارنا میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم لوگ کہاں پر فس گئے ہیں چاپ ارے میں بہت برے طریقے سے فس گئے ہم لوگ لیکن یہ یا بھی ایسا گوڑ بور ہے کہ وہ اس کو چھوڑے گا نہیں ارے میں پھر دیکھتے ہیں کہ دوسرا یونٹ یہاں پر کون سا آتا ہے اب یہ سنچن یہ کیا چیز ہے ارے آہا یہ وہاں پر ہپو کتنا زیادہ کیوٹ ہے سنچن کیوٹ تو یہ کافی زیادہ ہے سوال پر اس نے پکڑی ہوئی ہے اور سب کی سب چیزیں اس کے اندر لگی ہوئی ہیں ارے میں واقعی میں اس کے اوپر تو سارے کے سارے مو لگے ہوئی ہیں یہ سارے کے سارے پلازما بیم ٹی ریکس ہیں ان کے مو کے اندر سے ڈیفرنٹ کلائکے فلیمز نکلے گئے ساتھ میں یہاں پر پیچھے ونگز بھی ہیں ارے میں کیا کرو گرا دیا آپ نے اس کو یا نہیں یا چاپ یہ دوبارہ کھڑا ہو گیا یہاں پر دھیل ساری آنکھیں لگی ہوئی ہیں ٹیلز بھی ہیں یہاں پر اوپر ونگز ہیں جرافہ بھی ہے یہاں پر رائنو بھی ہے گورو کے مو اور ہاتھ بھی چپکائے ہوئے ہیں ارے میں یہ کیا چیز ہے یا پتہ نہیں یا چاپ ہاتھی بھی یہاں پر لگا دی ہے ہیل آنڈ اور کوزر آگ ڈیمن بھی یہاں پر لگے میں پچھو سروز کا مو بھی یہاں پر لگاو ہے ایلسورز اسپائر سروز بھی ہیں یہاں پر انکلوسورز کا بھی مو لگاو ہے اب پتہ نہیں آیا گائز یہاں پر کیا کرے گا ارے میں بیٹر کو سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں یا مگر یا چاپ دکھنے میں یہ پتہ نہیں کیوں مجھے بہت زیادہ نوبڑا لگ رہا ہے ارے یا ہم بے یہ والا ہیپوتے یہاں پر مر گیا ایر بیس اگوڑ ہم لوگ کے ساتھ مستی کر رہا ہے میں سمجھ گیا ہوں مگر نہیں یا گائز ایک سیکنڈ آپ میں سے کچھ لوگ اس طرح ایجینورٹ کو جانتے ہوں گے ارے میں میں اس کو جانتا ہوں یا believe me یا گائز یہ دکھنے میں جتنا زیادہ نوبڑا ہے اس کے پاس اتنی زیادہ پاورز ہیں اور یہاں پر اوپر جو آپ مشین گنز دیکھ رہے ہو یہ ایک مشین گن نہیں ہے یہاں پر پچاس مشین گنز لگی ہوئی ہیں اور یہاں پر جو آپ ناک دیکھ رہے ہو اس کے اندر بھی کافی زیادہ لائٹنگ گنز ہیں اور یہاں پر یہ چیزیں چمک رہی ہیں اس کے اندر دھیڑ سارے پلازمہ کنن ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یا گائز یہ ہم لوگ کو جتوا سکتا ہے ارے میں جتوا ہے گا بھی ہم لوگ کو صرف یہ ہی جتوا سکتا ہے ہاں یا چوپ یہ والا جنوٹ بہت زیادہ پاورفول ہے ارے یا یہ تو ایر بیسے گاڈ کا انڈیفیڈیڈڈ ینٹ ہے مگر نہیں یا گائز یہ بھی یہاں پر ہار گیا آپ لوگ دیکھ رہو کہ اس کے اندر سے کتنے زیادہ ویپن نکلے ہیں ارے میں ہم لوگ اس کی ہیلت دیکھتے ہیں یا ہلپ تو بہت تھوڑی سی ختم ہوئی ہے مگر یہ والا جنوٹ بہت زیادہ خطناک تھا اس کے اندر دھیل ساری لائٹنگ گنز اور دھیل ساری مشین گنز اور میزائل لانچز تھے مگر یہ بھی یہاں پہ نہیں کر پایا ارے میں کوئی بھی نہیں کر پائے گا نہیں نہیں یا چاپ ایک منٹ روک جا یہ کیا چیز ہے ارے یا ہم نے یہ ایک طرف سے انجل ہے اور دوسری طرف سے ڈیول ہے آدھا انجل اور آدھا ڈیول ہے ہم لوگ اس کے سر کے اوپر دیکھتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یہ انجل والا کراؤن آدھا ہے یہاں پر اور یہ سائٹ ڈیول کی ہے پہلے ہم لوگ انجل والی سائٹ کو دیکھتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پہ ڈھے سارے پلادما کنم لگے ہوئے ہیں ساتھ میں اس کی ہاتھ کی جگہ پہ یہاں پہ ہارپون ہے اور اس کی ونگز تو کچھ زیادہ پیارے لگ رہے ہیں مجھے ابھی ہم لوگ ڈیول والی سائٹ دیکھتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ اس کے ونگز یہاں پہ کتنے زیادہ ایویل ہیں ساتھ میں اس کی تین آنکھیں ہیں تین بلیڈز لگے ہوئے ہیں وہاں پر ہم لوگ یہاں پہ نیچے جا کے دیکھتے ہیں ارے بھائی نیچے سے سیم ہے اس کے ہاتھوں پہ یہاں پہ بلیڈز لگے ہوئے ہیں پاؤں کے اوپر جیٹ انجن اور بون سپائک ہیں مجھے تو یار گایس کافی زیادہ اوپی لگ رہا ہے ارے بھائی جیوال یونٹ ہم لوگ کو پکا جتوائے گا چوپیا مجھے بھی یہی لگتا ہے یہ والا یونٹ بہت زیادہ خطرناک ہے اے ایر بیس کے گارڈ کا نیا یونٹ ہے مگر آگا اس یہ بھی ہار گیا ارے آہ میں مگر یہ والا یونٹ تو بہت زیادہ پاورفول تھا یہ یہاں پہ کیسے ہار سکتا ہے سنچن یہی بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آرہی ہے یہ تو بہت زیادہ خطرناک تھا دیکھتے ہیں کہ ایر بیس کا گارڈ ابھی یہاں پہ کیا کرتا ہے ایر بیس کے گارڈ کا ایک اور نیا یونٹ یہاں پہ آ چکا ہے ارے میں یہ کیا چیز ہے چوپیا اور یہ تو مجھے ایر بیس کا گارڈ کا بھی گارڈ لگ رہا ہے ارے میں واقعی میں یہ تو بہت زیادہ خطرناک چیز ہے ایر بیس کا گارڈ بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے ایلیفنٹ کیسے کو پروٹیکٹ کرنے کی مہگر یاگر اس جیوالا سکوچ کو زیادہ خطرناک ہے ارے میں یہ جیوالا جنرٹ تو مجھے بہت زیادہ اپی لگ رہا ہے ہاں نے یا چوپ ہم لوگ اس کے موہ کاؤنٹ کرتے ہیں تو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس گیارہ اس کے موہیں ارے میں گیارہ نہیں بارہ موہیں ہاں یاگر اس کے بارہ موہیں اور پلازمہ گرے ہیں تو آپ لوگ دیکھ رہو کہ یہ بہت زیادہ لگے ہیں اور نیچے تو یاگر بہت زیادہ فلیم ہے ہم لوگ کو صحیح سے کوئی دکھائی نہیں دے رہے آپ لوگ دیکھ رہو کہ یاگر فلیم تھوور یہاں پر لگاوا ہے ہم لوگ فلیم کے تھوڑا سا اور اندر جاتے ہیں ارے میں زیادہ اندر مجھ جو یاگر نے نے یا چوپ ایک فلیم تھوور یہاں پر بھی ہے ایک فلیم تھوور یہاں پر بھی ہے اے آر بی ایس کی گھوڑ کا یاگر یہ والا نیا یونٹیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس پاورز کتنی ہے ارے میں یہ کیا ہوگا یا چوپ یار یہ بھی ہار گیا ارے میں آپ کو بتا رہو یہ انڈیفٹیڈ اس والا سکارچ کو کوئی بھی نہیں مار سکتا اے آر بی ایس کی گھوڑ کی سارے کی ساری آرمی یہاں پر ختم ہوتی جاری ہے مگر یہ والا سکارچ ملنے کا نام نہیں لے رہا اے آرہ میں یہاں پہ دیکھو کیا آگیا یہ کیا چیز ہے سنچ ہے اے آرہ میں اس کی تو بہت زیادہ آنکھیں ہیں آنکھیں اس کی کافی زیادہ ہیں یہ تو مجھے کوئی سپرٹ والا یونٹ لگ رہا ہے اے میں یہ کوئی سپرٹ نہیں ہے اے آر بی ایس کے گھوڑ نے اس کو بھیجا دیکھتے ہیں یا چوپ یہ یہاں پہ کیا کرتا ہے مجھے اس سے کوئی زیادہ امیدیں تو نہیں ہیں اے میں آپ نے ایسا کیوں بولا یا چون پیار میں نہیں بولتا یہ پھر بھی ہار جاتا اے آر بیو سے گوڑ تم کہاں پر ایک سیکنڈ سامنے آو آمیر ٹی میرا یقین کرو میں نے اپنے سب سے زیادہ خطرہ کیلٹس کو یہاں پہ بھیجا مگر یہ والا اسکالچ بہت خطرہ کہ ہم لوگ اس کو نہیں ڈیفیٹ کر پائیں گے تو کیا ہم لوگ کے ہاتھ سے الیفنٹ کیسے چلا جائے گا آمیر ٹی تم نے میری 50% آرمی دیکھ لی ہے مگر میری 50% آرمی ابھی بھی باقی ہے کیا بات کرو اتنے زیادہ تمہارے یونٹس ہم لوگوں نے دیکھ لی ہے جی تمہاری 50% آرمی تھی آمیر ٹی میں اے آر بیس کا گوڑ ہوں اگر میں اپنے ساری آرمی کو ایک سال بھی دوں تو اس کو کوئی بھی نہیں مار سکتا لیکن مجھے ایک دن اور چاہیے میں اپنے آرمی کے باقی کے یونٹس کو اپلیٹ کروں گا اور پھر میں اس والے سکانچ کو ختم کر دوں گا اچھا ٹھیک ہے اے آر بیس سے گوڑ کال ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو تو اگر آپ لوگ کو یہ والا گیمپلے اوپی لگاؤ تو ویڈیو کو لیک آکھا کے چینلہ کو سبسکرائب کر دیں اے آر بیس سے گوڑ کی باقی کی آرمی ہم لوگ کل دیکھیں گے ٹیل دن ٹیکیرین باب بائی